چیرمن نیب نے استیفہ دے دیا اہدے پر نہیں رہ سکتا آفتاب سلطان کا مزید کام کرنے سے انکار وزرعظم نے چیرمن نیب کا استیفہ منظور کر دیا آفتاب سلطان کو نیب امور میں مداخلت پر اعتراضات تھے نیب مقدمات میں دباؤ بھی استیفے کی وجہ بنی مجھے کہا گیا فلان کے بھائی کو چھوڑ دو فلان کو گرفتار کرو دوسروں کے خلاف کیس بنواتے ہیں خود دس دس عرب روپے باہر رکھے ہیں اپنے کام میں مداخلت برداشت نہیں کر سکتا نیب افسران آئین کو مانے کسی ادارے کی بات نہ مانے ملک کے دو صوبوں میں الیکشن کرائیں اور جو حکومت بنے اس کو تسلیم کیا جائے آفتاب سلطان کا نیب افسران سے خطاب نئے چیرمن نیب کے لیے دو اہم شخصیات کے نام سامنے آگئے سابق بیروکریٹ صرفان اللہی اور آزم سلمان کے ناموں پر غور بلوچستان کے لاقے بارکھان میں مبینہ طور پر نیجی جیل میں غید تین افراد کی لاشیں کوئیں سے مل گئیں میری بیوی اور دو بیٹے عبد الرحمن کھیتران کی یہ قید میں تھے انہوں نے یہ قتل کیا خان محمد مری کا دعویٰ قتل کا اعظام لگا کر سازش کی جا رہی ہے اعظامات کے خلاف عدالت سے رجوع کروں گا سردار عبد الرحمن کھیتران کا موقف لباہ قیم کا وزیراعلا ہاؤس کے قریب گھرنا بلوچستان حکومت میں جی آئی ٹی تشکیل دے دی تیس روز میں رپورٹ چلت ساری پارٹی جو ہے وہ جیل بھرو تحریک کے لیے تیار ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے حسد عمر صاحب نے اس بات کے اوپر انسسٹ کیا کہ وہ کل ہی گرفتاری دیں گے لیکن ابھی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے فیصہ کیا ہے کہ تمام ایک فیصے کے تحت آگے بڑھیں گے لاہور سے اس تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے یہ پاکستان کی سیاسی تحریک تحریک میں ایک یونیک واقعہ ہے اس سے پہلے کبھی اس طرح کی تحریک کسی سیاسی پارٹی کی جورتی نہیں ہوئی کہ وہ چلا سکے تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا آج سے آغاز لاہور میں ساتھ دن کے لیے دفعہ 144 نافس اہم شہرہوں پر احتجاج اور دھرنوں پر پابندی سیاسی انتقام کے لیے آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں جالی مقدمات پر ہم خود ہی گرفتاریاں دیں گے سینئر قیادت بھی بلکل تیار ہے فباد چودری کا اعلان پیچ آئی کی جیل بھرو تحریک پنجاب حکومت نے حکمت عملی تیہ کر لی لاہور کی جیلوں میں گنجائش نہ ہونے کے باعث کارکنوں کو میاں والی اور ڈیرہ غازی خان کی جیلوں میں منتقل کیا جائے گا گرفتاری دینے والوں کا کرمینل ریکارڈ بھی چیک کیا جائے گا حکام نے تیاری کر لی جیل بھرو تحریک کا اصل مقصد نیا ڈراما رچانہ ہے یم نومان کی صورتحال کو متاثر کرنا اور سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں قانون شکنوں کا اصل چہرہ بے نقاب کیا جائے خواتین اور غریف کارکنوں کی گرفتاری سے گریز کیا جائے وفاقی وزر داخلہ راناس ناولا کا جلاس سے خطاب دنیا کی پہلی جیل بھرو تحریک ہے جس کا لیڈر اس کا آغاز اپنی حفاظتی زمانت سے کر رہا ہے ایوان سادر ان سے خوفزدہ ہے جو آئین قانون اور عدالتی نظام کا تمسخر اڑا رہے ہیں عمران خان کی جرائم میں سادر الوی سہولتکار ہے آئین قانون اور عدالتی نظام کو تماشا بنایا ہوا ہے وفاقی وزر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ٹویٹ سوشہ خانہ کیس میں نیب نے عمران خان کو نو مارچ کو طلب کر لیا تحائف کا ریٹ کم لگانے کا اجزام بشرہ بی بی کی طلبی کا سمن بھی جاری فباد چہدری شاہ محمد قریشی پر ویز کھٹک کو بھی بلا لیا گیا نیب کا تفتیشی ٹیم متحدہ عرب امارات بھیچنے کا فیصلہ سوشہ خانہ ریفرنس میں فوشداری کارروائی سے متعلق کے سمران خان پر فرد جرمائیت کرنے کی کارروائی 28 فروری تک موخر اسلام آباد کی سیشن عدالت کی آئندہ سمات پر چیئرمن پیچ آئے کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت الیکشن کمیشن کے وکیل کمران خان کا پمش سے طبی معاینہ کرانے کی استعداد جمیدان خان صاحب کا ساتھ ہمیشہ ساتھ ہوگا ہمارا اور ہمارے لوگوں کا ہمارے ساتھیوں کا ہم ہر وہ کام کریں گے جس میں پاکستان کا ملک کا پنجاب کا فائدہ ہوگا ایسا کام نہیں ہوگا جس سے کہ خدا نہاستہ ہماری جماعت کو پی ٹی آئی کو کوئی نقصان پہنچے چہدری پرویسلاہی ساتھیوں سمیت تحریک انصاف میں شامل ہو گئے سابق وزیرعالہ پنجاب کو پارٹی کا مرکزی سادر بنانے کی منظوری ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں چہدری پرویسلاہی کا اعلان مشکل صورتحال میں پرویسلاہی نے ساتھ دیا ہم بھی سیاسی تعلق نبھائیں گے فواد چہدری کی میڈیا ٹاک سادر مسلم لقاف چہدری شجاعت حسین نے پرویسلاہی کی بنیادی پارٹی رکمیت ختم کر دی عہدے سے بھی برخواست شوکوز نوٹس کا جواب نہ دینے پر قدم اٹھایا گیا چہدری پرویسلاہی کو آئندہ مسلم لقاف کا نام استعمال کرنے سے رکھ دیا گیا پارٹی سادر کا اعلانیہ حامدن سے زائد اساسا جات کا کیس نیب لاہور کی جانب سے سابق حزیر اعلیٰ پنجاب اسپان بستار کی آج طلبی پروپرٹی انکم اور اخراجات کی تفصیلات بھی ساتھ لانے کی ہدایت آرڈیو لیکس کا معمولہ پاکستان بار کانسل کا ریفرنس نائر کرنے کا فیصلہ مطالبہ کیا تھا آرڈیو لیکس کی تحقیقات کرائیں سپریم کورٹ نے کوئی رد عمل نہیں دیا پاکستان بار کانسل اور باقی پانچ بار کانسل الہدہ الہدہ ریفرنس نائر کریں گی ستربراہ ایگزیکٹیف کمیٹی پاکستان بار کانسل حسن رضا پاشا کی میڈیا ٹاک جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس واپس دینے کا مطالبہ امران خان کے خلاف شہباز شریف کا حد تک عزت کیس سپریم کورٹ نے امران خان کا حق دفاع ختم کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا امران خان کا رویہ دانستان نافرمانی والا تھا قانونی عمل کا غلط استعمال کیا فیصلے کا مطن سائل کا حق دفاع ختم نہیں ہونا چاہیے جسٹس عائشہ ملک کا اختلافی نوٹ نو اپریل کو پنجاب اور خبر پختونخواہ میں انتخابات کرانے کا اعلان چیف الیکشن کمیشنر کی زیر سارت اشراس صدر کے اقدام کی آئینی و قانونی حیثیت کا جائزہ الیکشن کمیشنر کا اٹارری جنرل اور سینئر آئینی ماہرین سے مزید مشاورت کا فیصلہ آئین اور قانون کے تحت نوے دن میں الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں الیکشن کمیشن دباؤ کی بغیر فیصلہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا اجلاس کا اعلامیہ جاری صدر مملکت نے آئین سے کھلوار کیا عارف علوی نے قاسم سوری کی طرز پر کام کیا آئین میں صدر اور گورنرز کے اختیارات واضح پارلیمان کوئی فیصلہ کرتا ہے تو صدر ان پر دستخط کرتے ہیں صدر نے صرف عمرانی جیالہ بننے کی کوشش کی قمر زمان کائرہ کی پریس کانفرنس حکومت الیکشن روک سکتی ہے نہ کرا سکتی ہے الیکشن کرانا اور روکنا الیکشن کمیشن کا کام ہے بدقسمتی سے الیکشن میں بھی ہمارے معاملات کا حل نہیں رہا ہمارے معاملات کا حل کٹھے بیٹھنے میں ہے ابھی تو سب کو کرسی کا شوق ہے جس کو کرسی ملے گی اس کو مار ہی پڑے گی شاہد خاقہ نباسی کی گفتبور افاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب تین نکاتی ایجنڈہ زیر غور آئے گا تو شاہ خانہ کے معاملے پر بین الوزارتی کمیٹی کے رپورٹ پیش کی جائے گی افغانستان کو پچاس ہزار میٹرکٹن گندم اور جان بچانے والی ادیات کی وہگا کے ذریعے ترسیل ایجنڈے میں شامل توانائی بچتلان پر عمل درامت سے متعلق بریفنگ دی جائے گی گجرات کو ڈیویجن اور وزیر آباد کو زلہ بنانے کا فیصلہ بحال لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب کی نگران حکومت کا نوٹفیکیشن موطل کر دیا پنجاب حکومت سمیت تمام فریقین سے جواب تلق سیکیورٹی فورسز ملک میں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پورازم تین ماہ میں مجموعی طور پر 6921 آپریشنز 142 دہشتگرد حلات 107 گرفتار قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشتگردوں کے متعدد حملے ناکام بنائے موسیقی موسیقی